فلمی کسے بیر آکیش میں آج آپ کو بتائیں گے دھرمیندر کی پہلی کار سے جڑا مزیدار قصہ دھرمیندر کو فلم ایکٹر بننے کی دیوانگی تھی اور ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا جب انہیں فلم پھر ٹیلنٹ ہنٹ کے بارے میں پتا چلا یہ سب سے پہلا ٹیلنٹ ہنٹ تھا شاید دھرمیندر کے لیے ہی اوپر والے نے ایسا موقع بنا کے بھیجا تھا دھرمیندر نے پاس کے شہر ملیر کوٹلا جا کر اپنے دوست جان محمد سے تصویر کھنچوائی فلم فیر کو بھیجنے کے لیے کئی دن تک کوئی جواب نہیں آیا تو فرسٹریشن میں دھرمیندر نے اپنے بال بہت زیادہ چھوٹے کروا لیے تھے ایک دن ان کا ایک دوست سائیکل پر ان کی طرف تیزی سے آ رہا تھا ہاتھ میں لیٹر لیے جس میں دھرمیندر کو بومبے آنے کا موقع دیا گیا تھا ایک ہفتہ دھرمیندر کو وہاں رہنا تھا بمبئی پہنچنے کے لیے فرسٹ کلاس کی ٹکٹ اور وہاں ہوتل میں رہنے کے لیے سارا خرچہ فلم فیر کا تھا دھرمیندر اس خوشی کو سنبھال نہیں پا رہے تھے اور بیمار ہو گئی ماں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کوئی بیماری نہیں ہے ایکسیٹمنٹ سے بے چینی ہو رہی ہے دھرمیندر نے بتایا کہ ذمہ واری کا احساس ان کے من میں ہمیشہ رہا پریوار کے لیے اپنے ماں باپ بھائی بہن بیوی بچے اور یہاں تک کہ رشتہ داروں اور دوستوں کے لیے بھی دھرمیندر کے دل میں پیار اور اپنا پن ہمیشہ رہا فلموں میں کامیاب ہونا دھرمیندر کے لیے صرف ایک شوق نہیں تھا بلکہ ضرورت بھی تھی انہیں اپنے پریوار کی حالت بہتر کرنی تھی گھر کا بڑا بیٹا ہونے کے ناتے ذمہ واریاں بھی نبھانی تھی دھرمیندر ممبئی پہنچ گئے تب بومبئے کہتے تھے دھرمیندر کو ہوتل لے جایا گیا ائر کنڈیشن کی آرٹیفیشل تھنڈ میں دھرمیندر کامپنے لگے کئی لوگوں نے اس کانٹیسٹ میں حصہ لیا تھا سب کو ایک بس میں بٹھا کر کانٹیسٹ کے لیے لے جایا گیا اس بس میں دھرمیندر کا آمنہ سامنا پہلی بار ارجن ہنگو رانی سے ہوا تھا تب دھرمیندر نہیں جانتے تھے کہ اس آدمی سے میری دوستی ہو جائے گی اور یہی میری پہلی ریلیز ہونے والی فلم کا ندیشک ہوگا ارجن ہنگو رانی کی فلم دل بھی تیرہ ہم بھی تیرے انیس سو ساٹھ میں ریلیز ہوئی فلم تو کامیاب نہیں ہوئی پر دھرمیندر کی چرچہ ہونے شروع ہو گئی تھی دھرمیندر نے ایک کار خرید لی کار تھی فیئٹ جو انہوں نے سیکنڈ ہینڈ خریدی تھی اٹھارہ ہزار روپے میں اس سمیں اٹھارہ ہزار روپے بہت بڑی امانٹ تھی اس میں سے بھی کچھ پیسے انہوں نے ادھار لیا تھے ساری رات وہ اپنی کار کو دیکھتے رہے ان کی پہلی کار تھی بہت خاص تھی بہت پراؤڈلی دھرمیندر نے وہ کار پلم میکر بیمل رائے کو بھی دھکائی تھی دھرمیندر کے بھائی اجیت دیول جو ابھی دیول کے پتا تھے وہ بھی ہمیشہ دھرمیندر کے ساتھ ہی رہے اجیت دیول نے دھرمیندر سے کہا کہ فیئٹ کے جگہ کوئی بڑی کار خریدو ایک پلم سٹار کے سٹیٹس کے حساب سے کار ہونی چاہیے تب دھرمیندر نے کہا کہ فلم انڈسٹری کا کوئی بھروسہ نہیں کب ہٹ سٹار پلوپ ہو جائے کچھ نہیں پتا خدا نہ کرے اگر ایسا میرے ساتھ ہو گیا زیادہ کام نہیں ملا تو اپنی فیئٹ کو ٹیکسی بنا کے گھر تو چلا ہی لوں گا ساتھ ساتھ فلموں میں کام بھی تلاش کرتا رہوں گا بڑی اور مہنگی کار لے کر میں اس کو ٹیکسی نہیں بنا پاؤں گا خود دھرمیندر نے کئی بار کئی ٹی وی شوز کے دوران یہ بات بتائی ہے دھرمیندر نے اس پہلے کار کو بہت سنبھال کر رکھا ہے کچھ مہینے پہلے دھرمیندر نے خود سوشل میڈیا پر ویڈیو ڈالا تھا جب وہ اسی کار کو ڈرائیو کرتے ہوئے جا رہے تھے